الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین وعلى آلہ واسحابہ اجمعین دوستو بزرگو قرآن کریم میں چھ ہزار چھ سو چھانسٹھ آئیتیں ہیں تقریب پورے قرآن کریم میں اس میں علماء نے لکھا ہے ایک ہزار آئیتیں اللہ کے وعدوں کی ہیں ایک ہزار آئیتیں وعیدوں کی ہیں وعدے کہتے ہیں اچھے اعمال پر جو انعامات کے وعدے اللہ نے کیے ہیں نماز پڑھو گے تو کیا ملے گا روزہ رکھو گے تو کیا ملے گا وعدوں کی ہیں ایک ہزار آئیتیں ایک ہزار آئیتیں وعیدوں کی ہیں وعید کہتے ہیں درانے کو کہ نافرمانی کی تو یہ عذاب ہے یہ پکڑ ہے یہ سزا ہے ایک ہزار آئیتیں اوامر کی ہیں کرنے کے کام کیا کرنا ہے ایک ہزار آئیتیں نواہی کی ہیں یعنی جن چیزوں سے منع کیا ہے جھوٹ سے بچنا ہے دھوکے سے بچنا ہے ظلم سے بچنا ہے نائنصافی سے بچنا ہے مثال کے لئے جو چیزیں منع کی ایک ہزار آئیتیں قصص کی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات اور نبیوں کے قصص بیان کی ہے ایک ہزار آئیتیں خبروں کی ہیں کہ یہ خبر دی ہے کہ کیا ہونے والا ہے آئندہ یا پچھلے زمانے میں کیا ہوا ہے پانچ سو آئیتیں حلال و حرام کی ہیں سو آئیتیں ذکر اور تسبیح کی ہیں چھانسٹ آئیتیں ناسخ اور منسوخ کی ہیں ناسخ اور منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی حکم قرآن کریم میں پہلے اترا تھا لوگوں کی استعداد کے مطابق بعد میں اس کو منسوخ کر دی دوسری آئیت کے ذریعے سے مثال کے طور پر میں عرض کروں شراب زمانے جاہلیت میں بڑی محبوب چیز تھی بہت زیادہ شراب سے محبت تھی زمانے جاہلیت میں لوگوں بہت شراب پیتے تھے ہر گھر میں شراب کا ہونا یقینی تھا تو اللہ تعالی نے شراب کو ایک دم حرام نہیں کیا بلکہ آہستہ آہستہ اس کی برائی بتائی اس میں یہ نقصان ہے پھر اس کے بعد میں یہ کہا کہ جب نماز پڑھنے جاؤ تو نشے کی حالت میں مت ہوا کرو کیونکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شراب پی اور نماز کا وقت ہو گیا اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے کیونکہ شراب حرام تو ہی نہیں تھی اور نماز میں نشے کی حالت میں قرآن شریف غلط پڑھ دیا تو اللہ تعالی نے فرمایا جب نشے میں ہوا کرو تو نماز مت پڑھا پھر اللہ تعالی نے اخیر میں قرآن کی آیت اتاری انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان فجتنیزیں یہ سب چیزیں بری ہیں شراب ہے جوا ہے یہ سب چیزیں خراب ہیں بس اس کو چھوڑ دو حرام ہو گئی شاہ تو وہ جو پہلی آیتیں ہیں جس میں یہ تھا کہ بھئی نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو یعنی جب نماز نہ ہو یا نماز کا وقت نہ ہو تب پی لیا کرو تو وہ منسوخ ہو گئی اس آیت سے کیونکہ اب شراب بلکل حرام ہو گئی نماز کا وقت ہو یا نہ ہو بلکل شراب کے قریب جانا منع ہے اس کو ناصف اور منسوخ کہتے ہیں تو اس طرح چھہ ہزار چھہ سو چھہ سکھ آیتیں ہیں قرآن کے لئے کرنے کے جو کام بتائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی بہت زیادہ ترغیب دی ہے قرآن کریم نے کہ حلال مال استعمال کیا کر حلال روزی اور حرام سے بچا کرو اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے بلکہ رسولوں کو اس بات کا حکم دیا یا ایہا رسول قلو منت طیباتی وعملو صالحا یہ پاک چیزیں کھاؤ رسولوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو پتا چلا اگر آدمی نیک روزی اور اچھی روزی اور پاک روزی کھاتا ہے پاک اور صاف روزی حلال روزی ہے پاک اور صاف روزی ہے تو پھر اچھے عمال کرتا ہے روزی گندی ہو جاتی ہے تو اچھے عمال کی طرف طبیعت نہیں چلتی ہے پھر گناہوں کی طرف آدمی کی طبیعت چلتی ہے کیونکہ یہ خراب روزی کا اثر ہوتا ہے حلال روزی آدمی استعمال کرے گا تو نماز پڑھنے کو دل چاہے گا قرآن پڑھنے کو دل چاہے گا تذبیہ پڑھنے کو دل چاہے گا کسی بندے پر رحم کھا کر اس کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی کرنے کو دل چاہے گا اور حرام روزی پیٹ میں چلی گئی تو نائنصافی کرے گا ظلم کرے گا نماز چھوڑے گا اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ کی نبی کی سنت کے خلاف کام کرے گا کہ اس کا اثر ہوتا ہے اس لئے اس بات کا حکم دیا کہ حلال روزی کماؤ اور حلال روزی استعمال کرو حرام سے بچو آدمی حرام کی طرف دو وجہ سے جاتا ہے اور بنیاد اس کی یقین کی کمزوری ہوتی ہے اور یقین کیا ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بابہم فوقبا ہم نے دنیا میں تمہاری روزی کے اسباب تقسیم کر دیئے ہیں اور اس میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے کسی کو غریب بنایا کسی کو امیر بنایا کسی کو مزدور بنایا کسی کو تاجر بنایا ساری دنیا کے انسان ایک ہی کام کرنے لگ جائیں تو دوسرے کام کون کرے سب ہی مالک بن جائیں تو مزدوری کون کرے گا سارے تاجر ہو جائیں تو پھر مزدوری کون کرے گا سارے مزدور ہو جائیں تو تجارت کون کرے گا اللہ نے ساری دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہر کام میں انسانوں کو لگایا ہے سب کی روزی تقسیم کیا جب آدمی کو تقدیر پر یقین نہیں ہوتا کہ میرے مقدر کی جو روزی ہے وہ مجھے مل کر رہی گی تو پھر آدمی حرام کی طرف چلا جاتا ہے ناجائز چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے یقین کی کمزوری کی وجہ سے حالانکہ حدیث میں آتا ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں چار مہینے کا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس میں روپ ہونک دیتا ہے جان پڑ جاتی یہ چار مہینے بعد اس کی تقدیر لگ دیتا ہے یہ آدمی کیسا ہوگا اچھا ہوگا برا ہوگا اس کی روزی لگ دیتا ہے پوری زندگی میں کتنی روزی اس کی مقدر کی اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے جمعہ کے خدمے میں عموماً یہ پڑھا جاتا ہے آدمی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اس کی روزی کا ایک ایک دانہ وہ مکمل نہ کر دے تو اس کی روزی لگ دی جائے اس کی عمر لگ دی جاتی ہے یہ چار چیزیں لگ دیا کتنے سال کا ہوگا کتنے مہینے کا ہوگا کتنے دن کا ہوگا تو جب تقدیر پر یقین نہیں ہوتا تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ کہیں سے مال جمع کرو اور مال پر یقین آ جاتا ہے اللہ پر یقین ہٹ جاتا ہے غریب آدمی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور مال کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے ان میں سے ایک لوگوں سے مانگنے کا بھی ہے غریب آدمی ہیں اس کے پاس اسباب نہیں ہیں تو وہ تقدیر پر تو یقین کرتا نہیں ہے کہ میرے مقدر کی روزی مل کر رہے گی بلکہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے اور قرآن اور حدیث میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی سخت مضمت آئی ہے بہت برائی کی بلکہ یوں فرمایا کہ قیامت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا اور مانگنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے بدن پر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا اور گوشت اس کے بدن پر نہیں ہوگا یہ بھیک مانگنے والوں کا حال بتے اور ہمارے یہاں تو بھیک مانگنا مستقل پیشہ بن گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے ایک مانگنے والے کی آواز سنی کوئی آدمی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھوکا ہوں کھانا دو امیر البومینین حضرت عمر خاروق رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا کہ بھئی یہ کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاو تھوڑی دیر میں آپ نے دوبارہ اس کی آواز سنی کھانا مانگنے حضرت عمر خود گئے کہ میں نے ابھی تو اس کو کھانا کھلانے کے لیے کہا تھا اور آدمی نے بتاوی دیا کہ میں نے اس کو کھانا دے دیا پھر اس نے دوبارہ مانگا خود تشریف لے گئے دیکھا کہ اس کے گلے میں ایک جھولا پڑا ہوا ہے ایک ٹھیلی ہے اور اس میں بہت ساری روٹیاں ہیں حضرت عمر نے فرمایا تو غریب نہیں ہے محتاج نہیں ہے بلکہ تو تو تاجر ہے یہ روٹیاں جا کر بیچے گا اور اس سے تو کمائی کرے اور اس کی تھیلی خالی کر دی اور جانوروں کو ڈلوائے کہ یہ انسانوں کے کھانے کے جو مانگ کر لیا گیا ہو بھیق مانگ کر لیا گیا ہو فرمایا کہ یہ انسانوں کے کھانے کے قابل چیز نہیں ہیں بلکہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کو جانور کھائے ٹوٹوں کے سامنے ڈلوائے اور کہہ دیا آئندہ اگر دیکھ لیا تو تیری گوڑ کوڑے سے اور درے سے خبر لوگا تو بہت بری چیز ہے کہ آدمی اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں سے مانگے وہ بہت مدبوری کا درجہ ہوتا ہے جس کے کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ آدمی کسی سے اپنی ضرورت کے بقدر مانگ سکتا ہے ورنہ تو آدمی کو اپنی ضرورتوں کو چھپانا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی آدمی پر فاقہ آ جائے اور ایسا فاقہ آ جائے کہ تین دن تک اس کو کوئی لقمہ کھانے کو نہ ملے ایک لقمہ بھی نہ ملے اور لوگوں کے سامنے وہ ظاہر نہ کریں بلکہ چھپائیں اور تین دن پورے ہو جائیں تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال کی حلال دوزی کا دروازہ اس پر کھل دیتے ہیں اور اس کے برخلاف یوں فرمایا من فتح علی نفسی بابا من السوالی کہ اگر کوئی آدمی اپنے اوپر سوال کا ایک دروازہ کھولتا ہے فتح اللہ علیہ سبعین ابوابا من الفقری حدیث میں آتا ہے اگر ایک دروازہ آدمی مانگنے کا کھولتا ہے تو اللہ ستر دروازے فقر و فاقع کے اس پر کھول دیتے ہیں یعنی اس کا فقر کبھی ظاہر نہیں ہوتا اور اس کی غریبی کبھی ختم نہیں ہوتا تو عرض میں نے کیا یقین کی کمزوری سے کچھ غریب تو مانگنے کی طرف چلے جاتے ہیں اور آج کل کے غریب تو میں نے عرض کیا جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ تو تاجروں سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں اور آپ حضرات یہ سب کچھ پڑھتے رہتے ہیں اور یہ خبریں پہنستی رہتی ہیں کہ فلاں مانگنے والے کا انتقال ہوا اور اس کے گھر میں اور اس کی گدلی کے اندر اتنے ہزار اور اتنے لاکھ روپے نکلے کیونکہ پیشہ ہے انہاں اسی طرح کچھ لوگ دوسری برائیوں کی طرف چل دیتے ہیں چوری چکارے دکیتی کسی کا لے کر نہ دینا یہ آدمی اس طرف چلے جاتا ہے کیونکہ یقین نہیں ہوتا اور وہ سوچتا ہے کہ میری ضرورتیں اسی ہی پوری ہوں ان برائیوں کے طرف چلے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غریب نہیں ہیں تاجر ہیں مالدار ہیں صاحب حیثیت ہیں لیکن اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے حرام روزی کی راستے کی طرف چلے جاتے ہیں مال بڑھنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی راستے سے بڑھے رشوت لے کر بڑھے کسی کا لے کر نہ دے کر بڑھے غبن کر کے بڑھے سودی کاروبار کر کے بڑھے لیکن پیسے بڑھنے چاہیے اور مال بڑھنا چاہیے اور سور بقرہ میں بڑی سق مضمت ایسے لوگوں کی کی ہے جو سودی کاروبار کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں سودی لیندین کرتے ہیں وہ قیامت میں اللہ کے دربار میں اس طرح آئیں گے جیسے نشے والا ہوتا ہے کسی انسان پر جنات چڑھ جاتے ہیں کوئی شیعتین کے اثرات ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر پڑھتا ہے بلکل عجیب حالت اس کی ہوتی ہے ہم لوگ اس کو بابا آنا کہتے ہیں کہ سب بابا آگا ہے ان کو کہ یہ اپنی خودی میں نہیں رہتا اپنے آپے میں نہیں رہتا فرمایا اس طرح وہ آدمی قیامت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور یوں فرمایا آگے چل کر کہ قرآن کریم میں اس انہی آیتوں میں کہ سودی کاروبار کرنا اور سود کا لیندین کرنا گویا اللہ سے لڑائی کا اعلان کرنا ہے اگر تم نے سودی کاروبار نہیں چھوڑا تو یاد رکھو اللہ سے لڑائی کرنے کو تیار ہو جاؤ اور جو اللہ سے لڑائی کرے گا اس کا کیا حشر بنے گا اور کیا حال ہوگا معلوم ہوا کہ سودی کاروبار کرنے والے اللہ سے جنگ لڑ رہے گئے اللہ سے لڑائی لڑائی سق نظمت کی بہت لمبی بحث ہے کاروبار کی غلط چیزوں کی آدمی اپنی کمائی کے لائن غلط اختیار کر لے اور اس لیے کہ میرا مال بڑھ جائے میرا شمار لگ پتیوں سے کروڑ پتیوں میں ہو جائے اور کرب پتیوں میں سے عرب پتیوں میں سے ہو جائے بس مال بڑھانے کی فکر آدمی خود استعمال بھی نہیں کر رہا بس خوش ہو رہا ہے میرے پاس اب اتنے ہو گئے اور اب اتنے ہو گئے اور اب اتنے ہو گئے اور اتنے مکان ہو گئے اور اتنی دکانیں ہو گئیں اور اتنا بینگ بیلینس ہو گیا صرف خوش ہو نہیں اور استعمال نہیں کر سکتا شگر کا مریض ہے تو میٹھا بھی نہیں کھا سکتا اور بی پی کا مریض ہے تو نمک مشالی بھی نہیں کھا سکتا لیکن مال بڑھانے کی خود فکر ہے یہ لوگ مالدار نہیں کہلاتے بلکہ مال کے چوکیدار کہلاتے ہیں صرف چوکیداری کرتے ہیں کما کما کر اور پھر دوسروں کے لیے چھوڑ کے چلے جائے اور حرام کمانے کا گناہ اپنے سر اور لے جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ چار آدمیوں کو جنت میں داخل نہیں کرے یہاں تک کہ جنت کی کوئی نعمت کھانا تو دور کی بات ہے چکنے کی بھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے اس میں شراب کا آدھی بھی ہے اور اس میں والدین کا نافرمان بھی ہے اور اس میں سودھ خور بھی ہے اور اس میں قطع رحمی کرنے والا بھی ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے کیوں فرمایا کہ سودھ کے چند پیسے ایک درہم چندی کا سکہ ہوتا ہے ایک درہم چند روپیے آج کے ہمارے زمانے کے لنے کے اگر ایک درہم آدمی نے سودھ کا استعمال کر لیا تو گناہ کے اعتبار سے چھتیس مرتبہ زنا سے زیادہ برا ہے ایک سودھ کا ایک روپیہ استعمال کیا فرمایا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے اس لیے حرام کاروبار سے حرام روزی سے سختی سے روکا ہے اور اللہ نے یہ فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی صدقات یاد رکھو سودی کاروبار نتیجے کے اعتبار سے مفلسی کی طرف اور غریبی کی طرف لے کر جاتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرنا یہ مال کو بڑھا دیتا ہے حالانکہ نظر الٹا دیکھتی ہے صدقہ کرنے سے جیب سے کچھ جاتا ہوا نظر آتا ہے اور سودی کاروبار کرنے میں کچھ آتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ سودھ کا مال ہمیشہ گھڑتا ہے اور صدقہ اور خیرات سے مال ہمیشہ بڑھتا ہے اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے بات یقین کی ہے میں نے آتا ہے پھر ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے آدمی اپنے طور پر کسی طرح بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر گھر کی عورتیں دیندار نہیں ہوں تو وہ مجبور کرتی ہیں کہ کچھ بھی کرو ہماری یہ ضرورت ضرورت تو کیا کہیں ہماری یہ خواہش پوری ہونی چاہیے میرے بھائی کی شادی آ رہی ہے اس میں پانچ فنکشن ہوں گے تو مجھے پانچ جوڑے چاہیے الگ الگ پانچ پانچ دفعہ مجھے جانا پڑے گا کبھی نکاح کی کبھی ولیمے کی کبھی کیا بہت ساری رسمیں ہو گئی ایک شادی میں کتنی دعوتیں ہوتی ہیں اور وہ ضد کرتی ہے اپنے شوہر سے کہ کہیں سے بھی لا کر دو مجھے تو یہ چاہیے کیوں اس لیے کہ ایک جوڑا میرے لئے کافی نہیں ہوگا اگر میں ایک ہی جوڑا پہن کر بار بار جاؤں گی تو عورتیں یہ کہیں گی کہ یہ بچاری غریب ہے اس کے پاس تو ایک ہی جوڑا ہے جہاں بھی آتی ایک ہی پہن کر آتی تو مجھے تو پانچ تقریبوں کے لئے پانچ چاہیے کہیں سے بھی لا کر دیں اب بچارہ آدمی نہ چاہ کر بھی غلط راستہ افتیار کر لیتا ہے یہ دینداری کی کمی کی وجہ ہوتی ہے پہلے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں جس طرح مرد دیندار ہوتے تھے عورتیں بھی اتنی دیندار ہوتی تھی اتنی دیندار ہوتی تھی اللہ حافظ ایک صحابی کے گھر میں فاقہ آگیا شوہر مزدور تھے مزدوری پر گئے مزدوری نہیں ملی گھر میں کوئی چیز کھانے کو تھی نہیں بغیر کچھ لی ہوئے گھر آگیا بچے بھی تھے بیوی تھی شوہر تھے گھر میں کچھ تھا نہیں مزدوری ملی نہیں پورا دن فاقے سے رہے رات کو انتظار تھا کچھ لے کے آئیں گے کچھ نہیں آیا رات بھی فاقے سے گزرے اگلے دن شوہر پھر چلے گئے کمانے کے لیے اگلے دن پھر مزدوری نہیں ملی واپس آگے دوسرا دن بھی فاقے سے گزرا تیسرے دن پھر گئے اور تیسرے دن بھی مزدوری نہیں ملی تین دن کا مکمل بیوی شوہر اور بچوں پر فاقہ چوتے دن پھر مزدوری کی تلاش میں جانے لگے عورتیں اپنے شوہر کی بڑی فرماوردار ہوتی تھی بیوی نے مزدوری پر جانے کے لیے جب شوہر صبح نکلنے لگے تو اپنے شوہر کو دروازے تک چھوڑا رخصت کیا شوہر بہار نکلے تو آواز دی شوہر کو آئیے ایک بات سنتے جائیں اور بیوی نے یہ کہا دیکھئے آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہمیں تین دن ہو گئے فاقہ کرتے ہوں ہمارے گھر میں کوئی چیز کھانے کو نہیں بچے بھی بھوکے ہیں ہم بھی بھوکے ہیں میں جانتی ہوں اس بات کو کہ آپ کوئی غلط راستہ روزی کا اختیار نہیں کریں گے لیکن آج چوتہ دن میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بچوں پر رحم آ جائے کہ ہم تو بھوکے ہیں بچے بھی بھوکے ہیں عورت مرد کے مقابلے میں بہت کنزور ہوتی ہے میری بیوی بھی بھوکی ہے تو میری وجہ سے یا میرے ان بچوں کی وجہ سے آپ کوئی غلط راستہ روزی کمانے کا اختیار مت کر لینا ہم چوتھا دن بھی فاقے سے گزار سکتے ہیں لیکن حرام نہیں کھائیں یہ اس زمانے کی عورتیں اپنے شوہر سے کہتے ہیں اب ہم فرق کر لیں کہ ہماری ہاں کی آج کی ہماری عورتیں اور پچھلے زمانے کی عورتوں میں کتنا بڑا فرق ہے چار دن کا فاقہ خوشی کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں لیکن غلط راستہ اختیار کرنا روزی کا نہ خود کو گوارہ ہے اور نہ بیوی کو گوارہ ہے اس لیے کہ پتا تھا کہ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں چلا گیا تو ہماری چالیس دن تک عبادت اللہ کی ہاں رائے گا ختم ہوتا ہماری نہ نماز قبول ہوگی اور نہ ہماری دعا قبول ہرام روزی سے دل میں ظلمت اور اندھیرہ پیدا ہوتا ہے یاد رکھیں حلال روزی سے دل میں روشنی پیدا ہوتی نور آتا ہے علماء نے لکھا ہے ایک جگہ مسجد کے اندر دو یتیم بچے مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آتے تھے چھوٹے بچے تھے بہت چھوٹے بھی نماز بھی ان پر فرض نہیں ہوئی تھی لیکن وہ مسجد میں آتے اور جب نمازی مسجد میں نماز میں مشغول ہو جاتے تو وہ نمازیوں کے جوتے تقسیم کرتے اور یہ کہتے یہ یہ جنتیوں کہیں اور یہ جہنمی ہو جائیں لوگوں نے دیکھا تو بڑے ناراض ہو یہ کیا حرکت ہے کسی کو جنتی بنانا کسی جہنمی بنانا جس کو جنتی کہیں وہ خوش ہو جائیں اور جن کے جوتے ایک طرف کر کہیں جہنمی جوتے وہ ناراض ہو جائیں لوگوں نے بھگا دیا لیکن بچے زدی ہوتے پھر آگئے پھر انہوں نے وہی حرکت شروع کر دی ایک صاحب جن کے جوتے جہنمی لوگوں کی طرف بچے کر دیا کرتے تھے وہ ان کو اپنے گھر لے گئے پتہ تھا کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا اپنے گھر لے گئے اور جانے کے بعد ان کو سمجھائیں گے ان کو گھر لے گئے ایک دن اپنے گھر لکھا کلایا کلایا اگلے دن بچے تو آئے لیکن ان بچوں نے اس دن کے بعد سے حرکت وہ ختم کر دی وہ حرکت نہیں کرتے لوگوں کو بڑا تاجب ہوا کہ پہلے تو باوجود منع کرنے کے متے نہیں مانتے تھے اور جب سے یہ اپنے گھر لے کر گئے ہیں اور واپس لے کر آئے ہیں تب سے وہ حرکت چھوڑ دی بڑا اثر ہوا ان کی بات کا بچوں کے اوپر تو بڑے اچھے آدمی ہیں ان کی ماں کے پاس کوئی ملنے کے لی گیا اور یہ واقعہ سنایا کہ تمہارے بچے پہلے مسجد میں آ کر یہ کام کر تھے لیکن اب وہ فلا ساتھ کیا ایک دن جا کر آئے ہیں لہذا اب یہ حرکت نہیں کر تو ان کی ماں رونے لگی اور کہنے لگی یہ یتیم بچے ہیں ان کا باپ بڑا نیک تھا ان نیک نیکوں کی اولاد ہیں میں بیوہ عورت ہوں لوگوں کے گھر کے برطن مانج کر جھاڑوں دے کر مزدوری کر حلال روزی ان بچوں کو کھلاتی ہوں اس حلال روزی کا اثر جو حلال روزی ان کے پیٹ میں جاتی ہے اس کا اثر یہ ہے کہ ان کو جنت اور دوزق کا فیصلہ صاف نظر آتا ہے اس حلال روزی یہ حرکت ختم کر دی یعنی وہ فیصلہ ان کو اب نظر نہیں آتا ہے کہہ دیں کو تو واقعہ ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ حلال روزی آدمی کے دل میں روشنی پیدا کرتی ہے اور حرام روزی سے آدمی کے دل میں ظلمت اور اندھیرہ پیدا ہو اس لیے ہمیں حکم ہیں کہ ہم حرام سے بچیں حرام کی جتنی شکلیں ہیں میں نے عرض کیا کہ کسی سے مانگنا یہ بھی غلط ہے کوئی غلط چوری چکاری کا راستہ اختیار کرنا یہ بھی غلط ہے بعض لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے ہاں بھئی مانگ لو چاہے قرض کے نام پر مانگ اس کے بعد دینا کہ میں اپنا قرضہ ادا کر سکتا ہوں لیکن اپنی ساری خواہشات اور ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور اپنا قرضہ ادا نہیں کر بہت بری بات اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا جب کوئی جنازہ آپ کے سامنے لائے جاتا اور یہ کہا جاتا کہ فلان کا انتقال ہو اگر پتا چلتا کہ نئی قرضدار نہیں ہے آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھا دیتے ایک آدمی کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ یہ آدمی قرضدار ہو کر مرا ہے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ تمہارے بھائی کی جنازے تم پڑھ لو میں اس کی نماز نہیں پڑھا کیوں کرزہ نہیں کیا فاقع کر لیتا کچھ بھی کر لیتا قرضہ کیوں ادا نہیں کیا آپ نے منع فرما دیا میں اس کی نماز نہیں پڑھا ہوں اللہ کے نبی اس کا جو قرضہ ہے وہ اپنے ذمہ لیتا ہوں میں ادا کروں گا آپ نماز پڑھا اگر تم اپنے ذمہ لیتے ہو تو پھر نماز پڑھا اتنی بری بات ہے کہ جس قرضداری کی حالت میں انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما اس لئے آدمی کو اپنا قرضہ جلدی سے جلدی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اسی طرح حرام روزی کے جتنے راستے ہیں اس سے آدمی کی روزی حرام ہو جاتی آج تو دنیا میں نئی نئی اسکی میں کاروبار کی ایجاد کی جاتی ہیں یہود و نصارہ کی طرف سے اور وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ضرور کئی نہ کئی سود کا بیاز کا جوے کا کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ہو جائے اور آدمی اس کو نفع یہود و نصارہ نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک مسلمان کے ساتھ اللہ کی آسمانی مدد رہے گی ہم ان کے اوپر غالب نہیں آسکتے ہاں کوئی ایسا راستہ سوچو کہ مسلمان سے اللہ کی مدد ہڑ جائے اور اس کے لئے انہوں نے دو چیزیں نکالی اور اس میں پورے پورے کامیاب ہیں ایک یہ کہ مسلمان کے پیٹ میں حلال روزی نہ جائے اور دوسرے مسلمان بے حیائی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ دو کام اگر مسلمانوں میں آگئے کہ بے حیائی ان میں عام ہو گئی بے شرمی آگئی مسلمانوں میں اور اسی طرح حرام روزی کا استعمال کرنا آگیا تو پھر اللہ کی مدد دن سے ہٹ جائے گی اور ہم جو چاہیں گے ان کا کر لیں گے اور آج یہ ہی ہو رہا ہے اور مسلمان انتہائی غفلت میں اس لئے میرے بھائیو دوست حرام سے ہمیں روکا ہے اور حلال کی ہمیں ترغیب دی ہے اللہ ہمیں بچنے کی حرام سے اور حرام روزی سے بچنے کی اور اس کی اسباب سے بچنے کی توفیق عطا کرنا سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ بحمد ونشہد اللہ 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 انتہ استغفر ون تم بلے صلی اللہ تعالی على خیل خیل